موسیقی 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 عمران خان کو چار گولیاں نے لہوی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا بڑا دعویٰ کہا ثابت ہو گیا چار گولیاں لگیں تو سیاست چھوڑ دوں گا عمران خان نے فساد پھیلانے کے لیے تین نام دیئے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں جتنے مرضی تفتیش کر لیں اصل ملزم نوید ہی ہے صوبائے حکومت نے مٹھی بھر لوگوں کو احتجاج پر لگایا ہوا ہے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین نے لانگ مارچ پر حملہ دراما قرار دے دیا کیسے ہیں کہ عمران خان کو آئینی طریقے سے نکالا ہے اب اس کی چیخ و پکار بے بنیاد ہے گورنر راج لگانے کا بھی اندیا کہا صوبائی انتظامیہ امن و امان میں خرل گالے گی یا گورنر ہاؤس پر حملے ہوں گے تو گورنر راج لگا سکتے ہیں احتجاجی مظاہرے میں عوام کی ادم تلچسپی تحریک انصاف کے راہنماؤں نے غصہ کارکنان پر نکالنا شروع کر دیا مری روڈ پر احتجاج کے دوران کارکنوں کی آپس میں تلخ کلامی فیاز الحسن جہان نے مظاہرے میں شریف کارکن کو تھپڑ مار دیا کارکنوں کی ناراضگی دے کر فیاز الحسن بولے آپ کو اپنا بچہ سمجھ کر تھپڑ مارا وفاق کال لانگ مارچ واقعے کی ایف آئی آر درج نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کو خط لکھ دیا پنجاب کے عالی حکم کی بدانتظامی پر ناراضی کا اظہار پیٹی آئی کی جلسے دھرنے کے لیے این او سی جاری کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے زلی انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے دونوں فریق آپس میں بیٹھ کر بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر کچھ تیہر نہیں ہوتا تو عدالت کیس کا فیصلہ کرے گی سمات گیارہ نومبر تک ملتوی سی سی پی او خلا محمود ڈوگر نے موتلی ہائی کورٹ میں چیلنج کر کہا وفاقی حکومت نے اجلت میں موتل کیا پنجاب حکومت رولز آف بزنس کے تحت سی سی پی او کے تقرر اور تباہتوں کا اختیار وزیر اعلیٰ پنجاب کو حاصل ہے وفاق نے موتلی کا نوٹفیکیشن جاری کر کے سبائی خود مختاری میں مداخرت کی مہالیاتی تبدیلیوں پر مصر میں عالمی کانفرنس کا افتتہ صلاح متاثرین کی مدد کے لیے کابشوں پر وزیر اعظم مرکز نگاہ بن گئے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوتریز سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں مزیر اعظم مفتحدہ عرب امارات، عراق، تاجکستان اور انڈونیشیا کے صدر سے ملے یورپی یونین کی کمشنر سے بھی ملاقات کانفرنس کی افتتہی تقریب میں فوٹو سیشن بھی ہوا سعودی ولی اہد کا 21 نویمبر کو دورہ پاکستان کا امکان محمد بن سلمان کے دورے میں پاکستان کو 4.2 ارب ڈالرز کے اضافی بیل آؤٹ پیکج ملنے کی توقع سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں مضبوط سرمایہ کاری کا بھی امکان گوادر میں ایک آئل ریفائنری کے قیام پر واحدہ بھی متوقع میں عدب کے ساتھ میریسٹر پا فائننس سے کہتا ہوں آپ اپنے رویہ درست کریں میں اگر وزیر نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے آئی ٹی پارک سنگی بنیاد کراچی میں رکھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ کراچی انڈویسٹی کے ساتھ ہمارا ایک ایم ایو سائنے گیمنگ اور انیمیشن پر جو کہ آگے کے مستقبل کی بہت بڑی انڈسٹی ہے وزیر خزانہ رویہ تبدیل کریں ہڈ دھرمی نہیں چلے گی وزیر آئی ٹی امیر الحق اپنی ہی حکومت سے ناراض وزیر خزانہ پر تنقید بولے میں وزیر نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے آئی ٹی اور ٹیلیکوم انڈسٹری کو ریلیف دینا ہوگا ارشل شریف کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ پر اہم نہیں کی جا رہی پولیس والے ریپورٹ دیتے ہیں نائن تضامیہ کچھ بتاتی ہے صحابی ارشل شریف کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی عدالت کا فریقین کو نوپیس پندرہ نویمبر تک جواب تلق جدید نہیں جدید ترین بسیں شہر قائد کے باسیوں کے لیے بڑی خوشخبری کراچی میں اب الیکٹرک بسیں چلیں گی الیکٹرک بسوں کی ٹیسٹ ڈرائیو صبح وزیر شرجیل میمن نے خود بھی بس میں سفر کیا کہتے ہیں الیکٹرک بسوں کا کرایہ دیگر ٹرانسپورٹ سے کم ہوگا بسوں کے روٹس ٹیسٹ ڈرائیو کے بعد فائنل ہوں گے تراجی میں الیکٹرک بسوں کا پلانٹ بھی جلد لگے گا روانسال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن پاکستان میں جزوی مشاہدہ کیا جا سکے گا گرہن رات ایک بچ کر دو منٹ پر شروع ہوگا چار بجے روچ پر ہوگا چھے بچ کر چھپن منٹ پر گرہن ختم ہو جائے گا مکمل چاند گرہن کا مشاہدہ آسٹریلیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ کے بیشتر ہیسٹوں میں کیا جا سکے گا اور بارش، تھنڈی ہوائیں، موسم بدلنے لگا کراچی محل کی بارش سے خنکی بڑھ گئی اسلام آباد، لاہور، گجنوالا میں بھی تھنڈی ہوائوں سے موسم سرد ہونے لگا آزاد کشمیر کی بالائی علاقوں میں برف باری ناران اور شانگلہ کے پہاڑوں پر بھی برف باری نظاریں حسین ہو گئے موسیقی